بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آج ہم بنائیں گے جی اروی گوش اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کلو گوش ہے بون فولا اور تین عدد پیاز ہیں ٹوماٹر ہیں ادرک لسن ہیں ان سب کو ہم گوش کے ساتھ امید کر کے چڑھا دیں گے پریشر میں یہ سارا کچھ میں نے موٹا موٹا رفلی کٹ لیا ہے اب اس میں مسالے جائیں گے ایک چمچ نمک کی ہے چائے والی اور ایک چائے والا چمچ جن سے حلدی ہے بلکل لیول ڈالا ہے میں نے ہاف ٹی سپون کر لیں یا ایک ٹی سپون کر لیں مگر لیول ڈالنا ہے آپ نے یہ دھائی چمچ جن سے ہے اس کے اندر میں نے فل بھر کے ہری سوک مشٹ ڈال دیئے اب اس کے اندر پانی ڈالوں گی یہ دیکھیں سارا کچھ موٹا موٹا میں نے کٹ دیا ہے ٹوماٹر پیاد ادرک لسن اور نمک میرچ اور حلدی یہ تین چیزیں ابھی مسالے جائیں گے باقی مسالے میں بعد میں شامل کروں گی جب اس کو میں بھونوں گی یہ دیکھیں جی ڈیٹ بلازز کے اندر پانی کا چلا جائے گا کیونکہ بیف ہے بیف دا تھوڑا گلنے میں ٹائم لگاتا ہے اس لیے میں پریشر میں بناؤں گی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں یہ اب ہم نے پریشر بن کر کے چڑھا دیا ہے گوشت کو جب تک گوشت گلتا ہے تو پھر میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ آگے میں نے کیا کیا آج کل کرونا کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے آپ لوگ اپنی بچوں کو گھروں کے اندر رکھیں اور ان کی حفاظت کریں تاکہ وہ باہر نہ جائیں سکولوں میں بھی اس لیے چھوٹیاں دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی یہ اب میں نے پریشر کھول دیا ہے اب اس کے اندر میں چلا جائے گا ڈیڑھ چائے والا چمچ سکھا دنیا کیسا ہوا اور ایک چمچ اس کے اندر جائے گی گھر مسالے کی یہ میں اسی سٹیج پہ ڈال دوں گی تاکہ رومہ سالن کے اندر چلا جائے خوشبو بہت مزیک ہی لگتی ہے ابھی ہم نے بھوننا ہے ابھی یہ نہ سمجھے کہ آپ ابھی کچھا ہے کیونکہ ابھی تمہاری بھونائی ہونی ہے گوشت کی ساری ابھی اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے دو کھانے والے جن سے کھانا پکانے والے چمچ ہوتے ہیں گھی کے بھر کے میں نے ڈال دیا ہیں دو عدد اور اس کو میں اب بھونوں گی اچھا طریقے سے ابھی تھوڑا پانی بھی ہے اور یہ سارے مسالے بھی جن سے میں نے دوبارہ بعد میں ڈالے ہیں وہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائیں گے اور اچھے طریقے سے اس میں خوشبو بھی آ جائے گی ساتھ میں اس کے ہم ڈال دیں گے چار عدد ہری مرچ ثابوت تاکہ اس کی بھی خوشبو جن سے ہے سالن کے اندر آ جائے یہ اچھے طریقے سے ہم نے بھوننا ہے سالن کو تاکہ اس کے اندر بلکل بھی پانی نہ رہے صرف گھی اوپر آ جائے اور آپ نے اربیاں دھو کے اس کو نمک لگا دینا ہے میں نے اسی لئے نمک کو کم لگایا ہے ڈالا ہے اس کے اندر کیونکہ میں نے اربی کو بھی نمک لگا کر رکھا ہوا ہے اربیوں کو دھونے کے لئے آپ اپنا گلوز استعمال کریں اگر آپ کے ہاتھوں میں خارش وغیرہ کا مسئلہ ہے تو کئی لوگوں کو لڑجی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ جن سے اربی کو بھون کے فرائی کر کے بناتے ہیں مگر میں اس طرح نہیں بناتی کیونکہ ہر ایک چیز کو فرائی کر کے بنانے میں ذائقہ چینج ہو جاتا ہے آپ اس طریقے سے ایک دفعہ بنا کے دیکھیں آپ کو پسند آئے گی اربی کو دھونے کے لئے آپ نے جب نمک لگا دینا ہے تو اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں تاکہ اس کی لیس ساری باہر آجائیں جیسے اس کی لیس باہر آئے گی تو آپ نے پہلے خوشک پانی کے بغیر اس کو اچھے طریقے سمسل لینا ہے آتھوں کے ساتھ تاکہ اس کی ساری لیس جنسی ہے وہ باہر آجائیں اور اس کو پھر آپ نے نل کے نیچے رکھ کے کھلے پانی سے دھو لینا ہے اس طرح آپ کی اربی کے اوپر سے ساری لیس ختم ہو جائے گی اور اربیاں آپ کی بالکل جیسے آلو ہوتے ہیں اس طریقے سے سافتری ہو جائیں گی پھر آپ نے اس کو مسالہ بھونتے وقت ساتھ میں ڈال دینا ہے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کی اربی جنسی ہے بھون جائیں اس کو بھوننا کافی ہے آپ نے کیونکہ ہر ایک سبز کی الگ سے جنسی ہے وہ خوشبو اور مزا ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے بنایا جائے تو زیادہ بہترین ہے اب اس کے اندر پانی جتنا میں مجھے شوربا چاہیے میں اتنا پانی لے لوں گی کیونکہ گوش کے ساتھ جو اربی بنائی جاتی ہے وہ شوربے والی ہوتی ہے اور جو دوسری بناتے ہیں خوشب وہ بھونی بھونی بنائی جاتی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ دیکھیں اربی گل چکی ہوئی ہے اور میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے کتنا خوبصورت کلر اس کا آیا ہے دھنیے کے ساتھ درک اور ہری میٹوں کے ساتھ آپ گارنش کر لیں ساتھ میں سیلڈ رہیں پیاز آپ لوگ لازمی استعمال کرنے گرمیوں میں کیونکہ ڈائریا کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پیاز آپ کو اس سے بچا کر رکھے گا اور گرمیوں میں لو بھی لگ جاتی ہے اس کے لئے بھی بہترین چیز ہیں اب آپ مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم